بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس کیسے آپ سب لوگ کل جو ہے ہم نے بائیو میکنکس کا جو انٹرڈکشن پڑھا تھا آج بھی اس انٹرڈکشن کا ہی پارٹ ٹو ہے ٹھیک ہے بلکل تھوڑا سا آج کا لیکچر بہت چھوٹا سا ایک لیکچر ہے لیکن ہم نیو چپٹر نہیں سٹارٹ کریں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں یہ آج کے لیکچر کے بعد آپ کا فرس چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم پہلے تھوڑا سا پچھلی ہی جو باتیں ہیں ان کو تھوڑا سا میں ریوائز کروا دوں گے آپ کو اور پھر اس کے بعد ہم جو نیکس چپٹر کی طرف موف کریں گے جس میں آپ یومین موومنٹ اور ان کی ٹھیک ہے اس کا جو ریلیشن ہے کائنیمیٹکس کائنیٹکس اور جوائنٹس کی طرف ہم چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا فرس چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا آج کے لیکچر کے بعد اسے اچھے طریقے سے بک سے آپ لوگ پڑھیں اس کی ڈیپتھ میں پڑھنا ہے ویسے میں نے جتنی بھی اس کے اندر باتیں ہوئی ہوئی ہیں اس کے بارے میں اچھا سا ایک کونسپٹ آپ کو کلیر کر دیا آپ کو اس کا اچھے سے بتا دیا گیا لیکن اب بک سے اور ڈیٹیل میں پڑھنا آپ لوگوں کا کام ہے اس سے آپ کا ٹھیک ہے اس سے آپ کا ویژن بھی براؤڈ ہوگا اور آپ کا انگیج بھی ہوں گیا بیومیکنکس کے ساتھ ٹھیک ہے جو ہم نے کل پڑھا بیومیکنکس جو ہم نے بتایا تھا کہ بیومیکنکس کیا ہے کائنسولوجی کی ہی ایک برانچ کائنسولوج کی بہت سی برانچیں جس کے اندر سے ایک برانچ بیومیکنکس ٹھیک ہے اور اس بیومیکنکس کی دن آگے کیا ہیں آگے اس کی بہت ساری سب ڈیویژن میں سے ایک سب ڈیویژن دو ہم پڑھ رہے ہیں کائنیٹکس & کائنیمیٹکس کائنیمیٹکس کون سی ہوتی ہے جو موویؤنٹ ہے سب ڈیویژنس unterstützen اور موار آپ کی فورس سے دیل کر رہی ہے کائنیٹکس مووみ쟁ٹد شوئی آپ کی موومنٹ ہے ٹھیک ہے فور اگزمپل اگر ہم یومن موومنٹ کی بات کریں کہ یومن موومنٹ ان سپیس ان ٹائم ٹھیک ہے پتہ رسپیکٹو سپیس ان ٹائم اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک بہت اچھی اگزمپلز میں آپ کو پریویس لیکچر میں دیں ہیں ٹھیک ہے اور کینیٹکس کی ہو جائے گا اس آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ سٹاڈی آف ایکشن آف فورسز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ہو گیا کینیٹکس پیوڑ میں نے آپ کو بتایا کہ کینیسولوجی جو جو دیفینیشن ہے اس کو بھی ہم نے دوبارہ ریوائز کیا کینیسولوجی سمپلی اگر ہم بات کریں تو کینیسولوجی کیا ہے سٹاڈی آف یومن موومنٹ ٹھیک ہے وہ آپ کی کینیسولوجی ہے لیکن بائیو میکینکس آف یومن موومنٹ یہ کیا ہے یہ کیا ہے کینیسولوجی کی ہی ایک سبڑی بھی ہے بعد اس کے سطورت مینکس کے بارے میں اپنے باتایا اس پر مینکس اس کو کانسولوجی کی مطاقی ہے میرے کانسولوجی کی مطاقی لبنیمیٹس کیارب کا بہت سطورت مینکس دا ہے اسی طرح ایک سپورت میڈیسین کی بھی ایک شماعی بیو میگینکس اس میں بھی ہم سٹی کرتے ہیں پھر میں نے ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ بہت دیگر کاری میں شماع آپ کو اپنی کرنے ہیں کہ لوگوں کیلئی ایک میرے transfer اس کے اندر میں آپ کو بہت سارے ایکسیمپلز نے ایسٹرونوٹس ہیں ایسٹرونوٹس ہیں اوستیوپروسز مطلب ہر چیز کے اندر یہ تو ایک چنک اف ایسیمپل میں آپ کو دیا ہے ورنہ کتنی زیادہ ایسیمپلز ہیں اوستیوپروسز کی آپ کو ایسیمپل دی اور آپ کو ایسیمپلی موبیلیٹی ایسیمپلی ایسیمپلی اور یہ جو ورک پلیس ہے یا کوئی انجری ہے کوئی سے بھی انجری ہے کسی فوٹبالر کو انجری ہوئی ہے وہ بول کو کی کر رہا تھا فوٹبال کو اور غلط اینگل میں اس کی جو ہے وہ لگ مومنٹ ہوئی ہے اس کی بائیو میکنکس ٹھیک ہے یہ سب چیزیں کیا ہیں کہ give rise to the field of بائیو میکنکس اور اس لیے جو بائیو میکنکس ہیں پھر ایسی چیزیں بناتے ہیں ٹھیک ہے جیسے بائیو میڈیکل انجینرنگ ہے فور ایکسیمپل یہ جو ہم لوگوں نے سیکنڈ سیمسٹر میں پڑے تھے یہ واکرز ہیں ٹھیک ہے جو آپ کی گیٹ کو امپروف کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی میکنکس کو امپروف کرتے ہیں یہ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ پیچھے سے بائیو میکنکس ہی اس کے اندر ہو رہی ہے اسی بائیو میکنکس جو خراب ہوئی ہے اسی کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا آج جو ہمارا ٹوپک ہے ؤمن Camar اوہmp ڈسکرپشن آف قولیٹی بھی ہو سکتا ہے اب یہ چیز اچھی ہے ٹھیک ہے قولیٹی یہ چیز بری ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گئی یہ بھی quality ہو گئی یہ کتہ اس کتے کا رنگ کالا ہے ٹھیک ہے یہ بھی quality ہے اس کی ٹھیک ہے اب یہ car اگر ہم کہیں this car is is going with the speed of 5 meter per second ٹھیک ہے اب اس کے اندر numbers آگئے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گی یہ quantity ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اگر ہم quality کو دیکھتے ہیں کیا ہے description of quality without the use of numbers ٹھیک ہے it deals with the nature of an activity but doesn't deal with the measurement اور quantitative کیا ہو جائے گا جس کے اندر numbers involved ہیں 5 meter ٹھیک ہے 6 meter 3 seconds 2 players 15 dollars یہ آپ کے پاس کیا جائے گی یہ quantity جس کے اندر آپ numbers میں جو ہیں وہ چیزوں کو define کر رہے ہیں اگر ہم اسے آگے اور دیکھیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ لکھا ہو ہے that was a very good jump ٹھیک ہے اس کے اندر qualitative کیا ہوگی اور quantitative کیا ہوگی obviously جو second one ہے جس میں لکھا ہو ہے 2.1 meter in length this is this will be the qualitative quantitative state اور جو اوپر والی ہے وہ کیا ہے that was a very good jump یہ آپ کی کیا جائے آپ کی آجاتی ہے qualitative ٹھیک ہے اچھا اب جو qualitative ہے نا وہ کیا ہوتے اس کے اندر descriptions جنرل بھی ہو سکتی ہیں کیسے ہو سکتی ہیں یا ایک بہت بڑی description بھی ہو سکتی ہیں بڑی statements بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ for example اگر ہم یہاں پر دیکھیں ایدر a man is walking down the street he is working very slowly ٹھیک ہے اب دیکھیں qualitative کیسے چل رہے ہیں very slowly appears to leaning to the left and bearing weight on his right leg ٹھیک ہے جنرل ہے اور کیا ہے یہ ڈیٹیل ہے ٹھیک ہے ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہے qualitative ابھی آپ بتائیں identify the qualitative and quantitative description تو ظاری بات ہے یہ کیا ہے یہ qualitative description ہے اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں a man is walking down the street ابھی آپ کا جو جو بائیو میکینک سے ہی صرف آپ کے جو اس کے اندر جسنا qualitative quantitative جو چیزیں یوز ہو رہی ہیں جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا جو definitions وہ یوز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے لیکن جب ہم ایک proper human movement analysis start کر دیں گے then اس کے اندر joints forces ٹھیک ہے ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے بڑک یہ بہت important چیزیں آپ کو آنی چاہیں گے بلکہ آج کے لیکچر کے بعد آپ کے assignment بھی ہوگی اور وہ آپ لوگوں نے مجھے ورڈ پہ یا بے شاک اپنے ویڈس اپ پہ جو میسیج جہاں پہ لکھتے ہیں ٹائپ کرتے ہیں اُدھر ہی مجھے لکھ کے سینڈ کر دیں ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ ہے بالکل پہلے میں نے اس لیکچر میں وہ ڈالا لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ بہت چھوٹا سا ٹاسک ہے یہ آپ لوگ کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں جو یہ qualitative ہے نا یہ qualitative observation ہے یہ کون سے یہ کہاں پہ یوز ہو رہی ہوتی ہے یہ کہ پیشنٹس ایتھلیٹس سٹوڈنٹس ٹو فارمولیٹ اپینین اور گیون ایڈوائیس ٹھیک ہے کلینیشن جو کوچیز ہیں جو آپ کے جو کلینیشن ہیں ٹھیک ہے جو آپ کے فیزیکل ایکٹیویٹیز کے ٹیچر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ qualitative کہ اب جیسے ہم کسی کو اگر کوئی فیزیکل ایکٹیویٹی کا اگر کوئی ٹاسک ہے ہم کہہے کہ آپ نے ایک اچھی اور تیز جمپ لگانی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کہہ رہی ہیں ہم کالیٹییو ٹیٹیویٹ و سکے اندر بات کر رہی ہے قوانٹیٹیو ٹیکنیکس اس کے اندر بات کر رہی ہیں ہم بائیو میکینیککل ہم اندر بائیو میکینکل ٹیسرچیز ہوتیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر یہ جو جو ریسرچز ہیں بیو میکینیکل ریسرچز وہ کیا ہے کونٹی ٹیٹیویٹیو ٹیکنیکس پر فولو کرتی ہیں اور قلینیشن اور یہ جو بائیو میکینکس جو کلنیکل سائٹ پہ ہیں اور یہ جو اثلیٹس کی پرفارمنس اور یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر کیونسی چیز پولو ہوتی ہے وہ آپ کی قولیٹیٹیو اور جو ابزرویشن ہے اس کو پولو کر رہے ہوتی ہیں اچھا اب دیکھیں یہ پرابلم سولونگ اپروچ ہی ہم پڑھ رہے ہیں آج کا جو مارا ٹاپک ہے وہ ہے پرابلم سولونگ اپروچ اور انہی کے اندر قولیٹیٹیو اور قولیٹیٹیو جو ٹکنیکس ہم ہو رہے ہیں انیلسیس آف یومین مومنٹ جو ایسے کہ قولیٹیٹیو انہوں نے بتا دی ہے جیسے کہ وہ کیا ہیں وہ نمبرز میں آپ کو ڈیفائن لوں گے جیسے سکس میٹر ثری سیکنڈز فیفٹی ٹرنز ٹھیک ہے ٹو پلیئرز اور قولیٹیٹیو کیا ہے گوڈ پور لانگ ہیوی فلیکس ہے روٹیٹیڈ ہے ٹھیک ہے لیندھ اینڈ ہے قولیٹی بتا رہی ہیں شورٹ اینڈ ہے ٹھیک ہے روٹیٹیڈ سپی فی اور قویسٹنز کین آئیدر بھی جنرل اور سپیسیفک ٹھیک ہے جنرل جو میں نے آپ کو بھی بتایا اور سپیسیفک جیسے کہ فور اگزمپل وہ کسی پرٹیکولر پوائنٹ کو میں آپ کو آگے اس کی اگزمپل ہوں گے وہ میں بتاؤں گے کہ جنرل کون سے ہوتے ہیں اور سپیسیفک کون سے ہوتے ہیں تو جنرل کیا ہے اور سپیسیفک کیا ہوتے ہیں جس کے اندر سپیسیفک پوائنٹ کو لیا جاتا ہے ہم سب سے پہلے یہ بھی اگزمپل بتائی ہوئی ہے اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے یہ کیا ہے اے ڈوگ رننگ ٹرائنگ ٹو چیز گورنگ ڈسٹینس آف ففٹی مائلز پر آر اوپویسلی یہ کیا ہے یہ کوانٹیٹیٹیو ہے اے مینڈ ڈرائیویں گا کار ایس ایگنل ویڈا سپیڈ آف ٹوینٹی کلومیٹر پر آر یہ کیا ہے یہ کوانٹیٹیٹیو ہے اچھا اب اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی کوالٹیٹیو پرابلم ہے اس کو سالف کرنے کی جو طریقہ ہے اس کے اندر ہمیں کن کن پوائنٹس کو ہم نے ذہن کے اندر رکھنا ہے اس کے اندر اب یہ میں نے یہاں پر صرف ان کی نام ڈالے ہوئے لیکن میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں ایڈنٹیفائنگ ٹھیک ہے ایڈن سٹڈنگ اور اینیلائزنگ اور پھر کیا آنسارہ کوئیسٹین ٹھیک ہے یہی سے آپ کو پتا چلے گا کہ جنرل اور سپیسیفک کیا ہوتا ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں کوالٹیٹیو پرابلم کی ٹھیک ہے اور کوالٹیٹیو پرابلم ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جنرل بھی ہو سکتی ہیں اور وہ سپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فور ایکزمپل کوئی گیٹ اینوملی ہے کوئی کسی کو گیٹ میں پرابلم ہے ٹھیک ہے کوئی صحیح طریقے سے اس کے چلنے میں پرابلم ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ گیٹ میں کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے اب ہم نے وہ ایڈنٹیفائی کر لیا ہم گیٹ اینوملی کی بات کر رہے ہیں پھر اسے ہم انیلائز کر رہے ہیں کیا انیلائز کر رہے ہیں انیلائز ای موومنٹ ایٹیس ایسنشیل فرسٹو فرمولیٹ ون اور مور قویسٹین ریگارڈنگ دی موومنٹ ٹھیک ہے کیسے کیسے کس طرح ہے کیسے اب ایک انسان کوئی بھی موومنٹ ٹھیک ہے چل رہا ہے کیا وہ صحیح اس میں جو فرس پروڈیوز ہونے چاہیے کیا وہ صحیح پروڈیوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے جنرل پوچھنا میں دیکھنا ہے یا ہم نے سپیسیوک میں دیکھنا ہے اگر ایک انسان کوئی موومنٹ پر فارم کر رہا ہے ٹھیک ہے کیا اس کے اندر جو فورس لگنی چاہیے وہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے وہ فورس پروڈیوس ہو رہی ہے تو یہ کیا ہو گیا یہ ہم اس کے اندر question لے سکتے ہیں یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ جو اس movement کوئی سی بھی وہ movement ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہ movement میں جو range complete کرنی ہے کیا اس نے وہ complete کر لی ہے یہ دیکھیں اب یہ general questions ہیں ٹھیک ہے ہم ایک broad way میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا movement جس طرح ہونی چاہیے اس طرح ہو رہی ہے اس کی ranges complete ہو رہی ہے اس میں فورس پروڈیوس ہو رہی ہے یہ ہم general بات کر رہے ہیں لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ for example اب ایک بندہ چل رہا ہے کیا اس کا جو stance phase ہے یہ دیکھیں specific ہم نے ایک چیز کو پکڑ دیا کیا اس کا stance phase ہے وہ proper ہے ٹھیک ہے stance phase جس طرح gate cycle کا کتنا ہوتا ہے وہ اس کا proper ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہ اب کس پہ چلے گئے ہیں یہ specific میں چلے گئے ہیں تو اسی طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں qualitative جو problems ہوتی ہیں وہ جنرل بھی ہوتی ہیں اور specific بھی ہوتی ہیں پھر اگر ہم اس میں اور دیکھیں کیا اس میں جو پروڈیشن ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اب یہ آ گیا اور اگر اس پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ جیسے gate anomaly کیوں کہ ہم نے کہا ہے gate problem دیکھ رہے ہیں اور فور ایکزمپل فور ایکزمپل اس کا واسٹس میڈیالیس وہ ویک ہے اور واسٹس میڈیالیس ویک ہے تو کیا ہو جائے گا پیٹیلا کی ٹریکنگ ہوتی ہے اسے ٹھیک ہے پیٹیلا اپنی جگہ سے سائیڈ پر چلی جاتی ہے کیونکہ میڈیالیس جو ہے وہ زائری بات ہے پیٹیلا کی اربیت یہ مسلس ہیں واسٹس میڈیالیس ہے لیٹ ریلیس ہے ٹھیک ہے یہ والے مسلس ہیں واسٹس میڈیالیس ابلیق ٹھیک ہے یہ والے سارے مسلس ہیں تو اب یہ اب اس چیز میں کیا ہم سپیسیفک دیکھ رہے ہیں اگر ہم سرینٹھننگ کروائے جائے واسٹس میڈیالیس ابلیقی تو کیا یہ گیٹ پرابلم سالو ہو جائے گی اب کس پہ چلے گئے ہیں ہم سپیسیفک پہ چلے گئے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم نے دیکھ لیا اب اگر میں ایسے دوبارہ سے آپ کو بریف کروں اس کو تو کیا ہے سب سے پہلے جب ہی ہم نے کوالیٹیٹیف پرابلم کو اپروچ کرنا ہے تو سب سے پہلے پہلے ہم نے دیکھنا ہے ایڈنٹیفائے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا فر اگزمپل اب ہم گیٹ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کوئی گیٹ انوملی ہے کوئی گریٹ پرابلم ہے گیٹ میں کوئی مسئلہ ہے صحیح پرابر گیٹ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ہم اس کا کیا دیکھ رہی ہیں ہم انیلیسیس اس کا کر رہی ہیں اور وہ انیلیسیس کیا ہے اس کی موومنٹ کا کہ یہ جو گیٹ پرابلم ہے اب اس انیلیسیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سپیسیفک بھی ہو سکتا ہے وہ جنرل بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اندر اگر ہم جنرل میں چلے جائیں کیا یہ جو فورس پروڈیوس کرنی چاہیے وہ پروڈیوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو ایڈیکویٹ فورس پروڈیوس ہو رہی ہے پھر جو اپروپریئیٹ جو رینج ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ ہم چلے رہے ہیں جنرل ایک براؤڈ اس کے اندر اب اس میں اگر کچھ چیزوں کو چلے جائیں وہ کیا ہیں مور سپیسیفک پویسچنز کیا ہو جائیں گے ایکسیسیف پروڈیوس تو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو آپ کی گیٹ کے دوران جو سٹینس فیز ہے ٹھیک ہے ایکسیسیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کے جو سٹینس فیز کے اندر ایکسیسیف پروڈیوس تو نہیں ہو رہی ہے یا پھر کیا ہم دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے جو یہ جو ٹریکنگ ہو رہی ہے آپ کے اس کی پٹیلا کی فار ایکسیمپل ٹریکنگ ہو رہی ہے گیٹ پرابلم میں تو یہ جو ٹریکنگ ہو رہی ہے اگر ہم اس پہ سٹینسنگ کرائی جائے وسترس میڈیالیس کی تو کیا یہ ریزول ہو جائے گی دیکھیں ہم سپیسیفک میں چلے گی ہیں تو یہ پرابلم سالونگ اپروچ ہوتی ہے اور پھر ہم اس پہ آنسر کرتے ہیں کوششن کا جب ہم انیلائز کر لیتے ہیں دین ہم اس کا آنسر کر لیتے ہیں یہ جو میں نے آپ کو گیٹ انیلیسیز بات بتائی ہے وہ یہی پہ میں نے اس کے آگے اگزیمپلز ڈالی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اور آگے جو آپ لوگوں کی اسائنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فارمل ورسز ان فارمل پرابلمز کو ماں گئی ہے ٹھیک ہے وہ کعودتی ہے وہшие وہ کیا ہوتی ہے وہ کونٹیٹیٹیٹیو ہوتی ہیں اور ان تھانے ان فارمل ان سی ہوتی ہیں وہ آپ کی کوالٹیٹیٹیو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف یہی پڑھنا ہے اس کے اندر اس کے اندر بہت کچھ ہے تو اس سے لے کر اسے یہ ایت کے کہیں کہ آج کا لیکچر ڈڈرائے ہے یہ ڈرائے نہیں ہے لیکچر ٹھیک ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہیں بہت ساری چیزیں جو آگے جا کے پڑھیں گے وہ لیکچرز کیا ہوں گے وہ ٹوٹلی آپ کے یومن موومنٹ کے اوپر ہوں گے آپ کے بارو میکنکس کے اوپر ہوں گے سو آج کا لیکچر بڑا نہیں تھا چھوٹا سا لیکچر تھا بالکل تو آپ نے فارمل ورسز ان فارمل پروبلمز آپ نے یہ دیکھ کے آئیں گے آپ ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سالونگ فارمل کونٹیٹیٹیو پروپلمز ٹھیک ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہو جائے گا اوکے تھنک یو کلاس